اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں چکن چینیز سپرنگ رول کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے لیکن آپ منٹو میں جو ہیں وہ بہت ہی مزیدار سے جو ہیں وہ سپرنگ رول تیار کر لیں گے رمضان آنے والا ہے تو آپ جو ہے نا رمضان کے لیے اس کو جو ہے وہ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو لازت دیکھئے گا بلکب بھی سکپ مت کیجئے گا سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے دھائی سو گرام بولنیس چکن ٹھیک ہے آپ ہڈی والا چکن بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ایک پیل لوں گی اس میں چکن کی سٹرپس کر کے ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آدھا کپ میں اس میں پانی کا ڈالوں گی ٹھیک ہے دس منٹ کے لیے جو ہے کور کر کے چکن کو میں اچھے سے بوائل کر لوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد جب چکن بوائل ہو جائے گا آپ نے فلیم کو بند کرنا ہے اور چکن کو ا اچھے سے شرد کر لینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی اب ہم فلنگ تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لیا ہے اس میں میں دو سے تین ٹیبل سپون ڈال دوں گی آئل کا اور اس کے بعد میں نے چار سے پانچ جوے لہسن کے لیے ہیں ان کو میں چھوٹا چھوٹا جو ہے نا وہ کرش کر کے جو ہے وہ اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے لہسن کو جو ہے آپ نے فرائے کرنا ہے تقریبا تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے اچھے سے خوشب ہوا جے لسن میں سے اس کے بعد آپ اس میں شرد کیا ہوا جو ہے نا وہ چکن ڈال دیں گے ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے لیسن کو بلکل بھی جلانا نہیں ہے ٹھیک ہے اور چکن ڈال کے بھی آپ نے فلیم کو تھوڑا لو ہی رکھنا ہے تاکہ چکن بھی جو ہے وہ آپ کا نہ لگے نیچے ٹھیک ہے پہن کے ساتھ نہ چپ کے اس کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے دو سے تین منٹ چکن کو فرائے کرنے کے بعد ٹھیک ہے ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ون � ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی پسی ہوئی لال میچ ون ٹی سپون اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال میچ اور ون ٹی سپون اس میں جائے گی کالی میچ ٹھیک ہے مرچے جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں اس میں سکھا دھنیا ڈالوں گی پسا ہوا ون ٹی سپون ہی میں اس میں زیرہ پسا ہوا ڈالوں گی ٹھیک ہے ون ٹی سپون ہی اس میں میں ڈال دوں گی چکن پاوڈر ٹھیک ہے تمام انگریڈین جو ہے وہ میں نے ون ٹی سپون لیے ہیں اس کے بعد ٹو ٹی سپون میں اس میں چلی چلی سوس ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون جو ہے نا وہ اس میں میں ڈال دوں گی سویا سوس ٹھیک ہے یہاں پہ فلیم تھوڑا لو ہی رکھا ہوئے ہیں لو فلیم پہ میں نے مسالے ڈال کے جو ہے نا اچھے سے اس کو مزید دو سے تین منٹ جو ہے وہ فرائے کیا ہے اور اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے کچھ ویجیٹیبلز لے لی ہیں جس میں شملا مرچ ہے بند گو بھی ہے اور جی میرے پاس گاجر ہے ٹھیک یہاں پہ میرے پاس فروزن ویجیٹیبلز ہیں آپ فریش کارٹ کے ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بند گو بھی اور جو گاجر ہے وہ میں نے ایک ایک کپ لی ہے اور شملا مرچ جو ہے وہ میں نے آدھا کپ لی ہے ٹھیک ہے آپ کو جو پسند ہو سبزی آپ اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں سپرنگ آنینز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جی اس کے بعد میں یہ ویجیٹیبلز ڈالوں گی اب جو ہے فلیم میں تیز کر لوں گی اور تیز فلیم پہ جو ہے نا آپ نے ویجیٹیبلز کو کک کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ٹھیک ہے اس سے جو ہے تیز فلیم پہ کک کرنے سے جو ہے نا آپ کی ویجیٹیبلز جو ہیں ان کا کلر خراب نہیں ہوتا بہت اچھے سے جو ہے نا کرسپی کرسپی وی فلیم پہ جو ہے ویجیٹیبلز کو فرائے کرنے کے بعد جو ہے ہماری فلیم اچھا سے تیار ہو گئی ہم میں فلیم بند کر دوں گی اور فلیم کو تھنڈا ہونے دوں گی دوسری سائٹ پہ جو ہے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے دو ٹیبل سپون میڈا ٹھیک ہے اور تقریباً دو ٹیبل سپون ہی اس میں میں پانی ڈالوں گی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی پہلے میں نے ایڈ کرنا ہے پہلے ون ٹیبل سپون اور پھر ون ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی اچھی سی سلری بنا لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو ہے رولز کو چپکانے کے کام آئے گی اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے لے لی ہے رول پٹی تو میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں دون کی رول پٹی ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ جو تھا وہ بہت ہی زبردست تھا تو آپ چاہیں تو میں نے اپنے چینل پہ جو ہے وہ ہوم میڈ رول پٹی بھی بنانا آپ کو سکھائی ہے آپ ہوم میڈ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ نے تقریباً جو ہے نا دو ٹیبل سپون کے جتنا جو ہے وہ مکسچر اس طریقے سے رکھ دینا ہے رول پٹی پہ اور دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس طریقے سے فول کرنا ہے اور اس کے بعد جی آپ نے اس طریقے سے جو ہے نا اس کو گھوماتے ہوئے جو ہے نا وہ بند کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے تھوڑی سی سلری کو جو ہے نا اچھے سے رول پٹی پہ چپکانا ہے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے تھوڑا اچھے سے کرنا ہے تاکہ آپ کے رول کی بائنڈنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو اسی طریقے سے جو ہے نا ہم سارے رولز تیار کریں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ میں بہت ہی زبردست تھے یہ رول ٹھیک ہے آپ ان کو بنا کے جو ہے وہ دو مہینے تک جو ہے وہ سٹور بھی کر سکتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کو سٹور کیسے کرنا ہے یہاں پہ میں نے سارے رول جو ہے وہ بنا کے تیار کر لیے ہیں اس ریسپی سے جو ہے تقریباً آپ کے جو ہے ایک پاؤ چکن سے جو ہے وہ تقریباً 20 سے 22 رول آرام سے تیار ہو جائیں گے اس کے بعد جی اب آپ کو میں فریز کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں آپ نے کوئی بھی اس ٹائپ کا جو ہے وہ باکس لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک تھائلی کو میں نے اس طریقے سے کاٹ کے جو ہے نا اوپر رکھ دیا ہے اور اس طریقے سے میں رول رکھ دی جاؤں گی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہوں تو آپ بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈائریکٹ ایک سے اوپر ایک نہیں رکھنا اگر آپ کے پاس بڑا باکس ہو تو اس میں بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے اس کو پورا رمضان جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ کے پاس باکس وغیرہ نہ ہو تو آپ نے اس طریقے سے کسی ٹری میں رکھ کے اور تھیلی سے کور کر کے جو ہے نا اس کو فریزر میں رکھنا ہے اس طریقے سے بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں اور کچھ رولز کو جو ہے وہ میں فرائے کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں نے آئل کو جو ہے نا وہ میڈیم گرم کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اب جو ہے میں آئل کو جو ہے نا میڈیم فلیم پہ جو ہے نا رول کو جو ہے وہ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ فرائے کروں گی جب اچھا سا رول پہ کلر آ جائے گا تو ہم اس کو جو ہے وہ آئل میں سے نکال لیں گے یہ دیکھیں جی بہت اچھا سا ہمارا کلر آ چکا ہے رولز پہ اور اب جی ہم جو ہے نا ان کو نکال لیں گے بہت زبردست ہیں منٹوں میں تیار ہوں گے بس ایک دفعہ جو ہے آپ بھینت کر لیں اور اس کو بنا کے زیادہ کونٹیٹی میں جو ہے آپ فریزر میں رکھ لیں تو پورا رمضان جو ہے انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریے کہ رمضان میں جو ہے ٹائم شورٹ ہوتا ہے عبادت کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو جو ہے ایسی جھٹپٹ سی ریسپی جن کو آپ بنا کے فریز کرنے آپ کے بہت کام آتی ہیں دیکھیں جی بہت زبردست اس کی مزے کی فیلنگ ہے لیکن بہت ایزی پیزی سی جو ہے وہ میں نے فیلنگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے امید کروں گی کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے بہت زیادہ پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اس کو جو ہے وہ اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ